ولی کی زندگی میں بھی سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے ویسال کا دن ہوتا ہے جب ویسال کا دن ہوتا ہے تو جیسے یہاں رشتدار شادی کے موقع پر کھٹا ہوتے ہیں ویسے اس کے ویسال کے دن بھی سارے گروہِ ولایت کے مشائخین ہو یا کابرین ہو یا اس کے بعد کی اولیاء اکرام ہو سب جمع ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا اشرف کا اوس ہے کوئی کہتا ہے میرے پیارے اشرف کا اوس ہے کوئی کہتا ہے میرے چہیتے اشرف کا اوس ہے بڑا ہے تو چہیتا کہتا ہے چھوٹا ہے تو آقا کہتا ہے یہ سب بڑے اور چھوٹے سب بزرگوں کے اوس میں تشریف لاتے ہیں چونکہ ان اس ولی کے لیے اس کی زندگی میں اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہوتا تو سارے اولیاء اکرام ہوتے ہیں اب غریب نواز کی بارگاہ میں اوس ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ نجف اشرف سے مولا علی بھی آتے ہوں گے غوث اعظم بھی آتے ہوں گے سرکارے دو جہاں بھی تشریف لاتے ہوں گے میرے لخت جگر مہین الدین کا عرص ہے میرے جگر کے ٹکڑے غوث اعظم بھی فرماتے ہوں گے مہین الدین کا عرص ہے تو یہ سارے بزرگان دین تشریف لاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر اب جب سب موجود ہوتے ہیں خاجہ اپنی جگر پر ہیں کہیں خدود دین بختیار کاکی کھڑے ہوں گے کہیں بابا فرید گنجے شگر ہوں گے کہیں محبوب الہی نظام الدین ہوں گے کہیں سیدنا غوث اعظم ہوں گے کہیں نجف اشرف سے مولا علی ہوں گے کہیں امام عالی مقام کھڑے ہوں گے سب چہیتے مہین الدین کو مبارک بات دے رہے ہوں گے اور ایسے حالت میں ہم جیسے منگتے ہاتھ پھیلائے بھیگ ماغ رہے ہوں گے تو خاجہ مہین الدین کا انتظار کوئی نہیں کرے گا کبھی بھی غوث اعظم سے مل جائے گی کبھی محبوب الہی سے مل جائے گی کبھی خدود دین بختیار کاکی سے مل جائے گی یہ شرف اور یہ انام صرف ارس ہی کے موقع پر ملتا ہے عام دنوں میں جاؤ گے تو خاجہ تو ہی ہیں سب کے لیے لیکن ارس میں جاؤ گے تو صرف خاجہ ہی نہیں ہے لینے والے ہاتھ کم ہوتے ہیں دینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں بھکاریو خاجہ کی خوشی کے موقع پر آئے ارس کے موقع پر آئے لے میرے خاجہ کا صدقہ لے جا کوئی بھی بھیگ دے دے گا یہ ارس کا فائدہ ہے اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھئے ایک ہوتا ہے برسات کا ہونا موسم میں بارش کا رہنے ہیں اس کی زن میں تو جب بارش ہوگی تو ظاہر ہے کہ دین ہاگ میں بھی ہوگی ہانسٹرڈم میں بھی ہوگی روٹرڈم میں بھی ہوگی زولوں میں بھی ہوگی ہر جگہ بارش ہوگی اور ایک بارش کبھی کبھی ایسا ہوتے گیا کہ بھٹکا ہوا بادل کوئی آ گیا تیز ہوا چل گئی تھوڑی سی بونہ باندھی ہو گئی پھر صاف لیکن وہ وہیں ہوا دوسری سٹریٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا تو میرے پیارے اب جو بادل جہاں برسا اس بادل کے نیچے جو کھڑے تھے وہ تو سیراب ہو گئے لیکن جہاں بادل نہیں تھا انہیں پانی نہیں ملا تو عام دنوں میں جانا بغیر سیزن کے برسات والا معاملہ ہے آپ جاؤ گے آپ کے مانگنے میں تڑپ ہوگی آپ کے مانگنے میں وہ کشش ہوگی آپ کے مانگنے میں وہ خلوص ہوگا آپ کے مانگنے کا انداز اچھا ہوگا وہ آواز دل کی آپ کی وہاں تک پہنچے گی وہ توجہ فرمائیں گے آپ کو بھیک ملے گی لیکن یہ عرص برسات کا موسم ہے کوئی کہیں کھڑا ہو کھلے آسمان کے نیچے نہ بھی ہو جب بھاری بارش ہوتی ہے تو آپ اپنے کمرے میں بھی کھڑکی کھول دوگے نہ تو وہاں بھی بارش کی بوچار پہنچ جائے یہ عرص رحمتوں کی برسات کا دن ہے کوئی کہیں کھڑا ہو اسے رحمت کے چھیتے مل ہی جاتے ہیں رحمت کے چھیتے مل ہی جاتے ہیں اب آگے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں جس بات کو کہنے کے لیے میں نے یہ آپ کو تمہیدی بات کہی ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں لیکن میرے پیارے کوش لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجمع شریف دس بار گئے گیارہ بار گئے مقدم پاک میں آٹھ بار گئے وہ بار بار جا رہے ہیں لیکن میں بار بار جاتا ہوں بارگاہ میں یہ مانگتا ہوں یہ مانگتا ہوں چھتیس بار گیا بتیس بار گیا لیکن ابھی بھی جا رہا ہوں کہتے ہیں یہ لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر آپ دس بار پہلے جا چکے ہیں پھر گیارہویں بار جا رہے ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا آپ گئے تو اجمع شریف لیکن اجمع نہیں گئے وہاں جانا صرف کافی نہیں ہے زمینوں کی سیر سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ جس بار گاہ میں گئے ہیں وہاں تک پہنچے کے نہیں پہنچے صرف قدموں سے پہنچ جانا دوری کم کر لینا یا تربت پاک سے لپٹ بھی جانا یہ جانا نہیں ہے یہ جانا نہیں ہے یہ تو فیزیکلی آپ کا جسم گیا تو جسم کی دوری مٹا لینے سے کہیں حاضر ہونا حاضری نہیں ہوتا بلکہ اپنے دلوں کو ان سے قریب کرو چونکہ جہاں ہیں وہ جس مقام پر اہلِ دل ہیں وہ دل کی آواز سنتے ہیں زبان سے یا خاجہ کی صدا صرف لگا لو یہ کافی نہیں ہے زبان سے آواز نکلے اور دل بولے یا خاجہ تو حاضری جب دل سے ہوتی ہے تو ان بارگاہوں میں حاضری حاضری ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے ہم جو کبھی کبھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ان شہنشاہوں کیا کمی ہے صبح قیامت تک ساری دنیا ان آقاوں کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بھیگ مانگتی رہے گی ان کے خزانے میں کونسی کمی ہونے والی چونکہ یہ تو بانٹنے والے ہیں نا خزانہ تو ربی کا ہے نا اور رب کی عطا میں کونسی کمی ہے بھئی کوئی کمی نہیں ہے یہ سب اللہ کے محبوب بندے جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں دیتا رب ہے بانٹے یہ ہیں تو کمی کا تو کوئی سوال نہیں لیکن اگر ہم کبھی مایوس ہو جاتے ہیں ہمیں اپنے حصے کی بھیگ نہیں مل پاتی ہے تو پیارے ان شہنشاہوں کی ان بادشاہوں کی دینے میں کچھ کمی نہیں ہے ہماری لینے میں فرق ہے لیکن پھر بھی ہم حاضر ہوتے ہیں اور حاضری کا حق بھی ادا نہیں کرتے پھر بھی ایسے دیالو ہیں کرپالو ہیں ایسے سوفٹکیٹڈ ہیں ایسے نرم دل ہیں کہ پھر بھی یہ دے دیتے ہیں ورنہ کسی سے لینے کا تو ہمارا انداز یہی ہے نا بھئی کیا انداز ہے ابھی آپ کو یہاں کے کمیشنر سے کوئی کام ہو جائے پر جائے اور اس سے کچھ کام نکالنا ہوں آپ کو تو آپ کیا کرتے ہو پہلے جو کام ہے اس کی فائلنگ کرو گے پیپر سور کرو گے فائل بناو گے پھر اس کے بعد آپ ایک انفارمیشن نکالو گے کہ بھائی یہ کس مزاج کا ہے ٹائٹ ہے کہ پلائٹ ہے نرم ہے کہ سخت ہے کن باتوں کو یہ پسند کرتا ہے کن باتوں کو یہ نہیں پسند کرتا یہ سب انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو یا کیسا آدمی ہے یہ کلک ہے کہ نرم ہے یہ سب کرتے ہو نا اس کے مزاج و طبیعت کو اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے یہ خیال آتا ہے نا دماغ میں اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہو نا پھر جاتے ہو پرزنٹیشن کرتے ہو فائل کا ٹھیک ہے نا تو ایک دنیاوی حاکم کے پاس جانے سے پہلے تم اتنا پریپیشن کرتے ہو کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اس کا خیال لگتے ہو اور یہ تو حاکموں کے حاکم ہیں کبھی گئے تو یہ سوچا تم نے کہ ہم خاجہ و مقدوم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں یہ جو ہم پھول لے لیتے ہیں چادر لے لیتے ہیں یہ شیرنی لے لیتے ہیں یہی پسند ہے ان کو کیا زندگی بھر وہ اپنے اوپر پھولی چڑھواتے رہے کیا شیرنیاں جمع کرتے رہے یا چادروں کا امبار لگواتے رہے پیارے یہ تو ان کی زندگی میں کہیں نظر بھی نہیں آتا نہ پھول نظر آتا ہے نہ شیرنی نظر آتی ہے نہ چادر نظر آتا ہے لیکن یہ جو ہم لے کر جاتے ہیں یہ ان کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری محبت کا پریزنٹیشن ہم اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے سب چیزیں لے کر جاتے ہیں وانا یہ ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جاتے ہیں ہمیں بھیک لینی ہے ان سے تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ جانے کہ جس سے ہمیں لینا ہے آخر اسے کیا پسند ہے کبھی ہم نے یہ سوچا بھی کہ جس بارگاہ میں ہمیں بھیک لینی ہے یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ہیں یہ چادر یہ پھول یہ شیرنی یہ گروتیاں یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ہیں یہ تو ہماری اپنی پسند کی چیز ہے لیکن جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے کبھی ہم نے یہ سوچا تو ہم سوچتے نہیں تب تو بھیق مل لئے اگر ہم یہ سوچ کر جائیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے اور اس کا پھر پریشن کر لیں اے مقدوم سمنہ اے خاجے خاجگان آپ کو کیا پسند ہے آپ کو نماز پسند ہے ٹھیک ہے نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے فرض نماز پڑھ لیتے ہیں وقت نہیں ہے تو تہیت المسجد پڑھ لیتے ہیں اے مقدوم سمنہ اے خاجے خاجگان آپ کو تلاوت قرآن پسند ہے چلو پاو پارا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اے مقدوم سمنہ اے خاجے خاجگان آپ کو درود کا ورد پسند ہے چلو درود کی تصویح بھی پڑھ لیتے ہیں اب جو ان کو پسند ہے وہ آپ نے کلیکٹ کیا اب چلو ان کی بارگاہ میں کل تو اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے تھے تو بھیق دے دیتے تھے اب جب تم ان کی پسند کی چیز لے کر آگے بڑھو گے تو وہ تو مسکرہ کر ان کا کرم اپنے گلے لگا لے گا آج میرا یہ چاہنے والا میری پسند لے کر آیا ہے میری پسند لے کر آیا ہے تو میرے پیارے حاضر ہو بزرگوں کے ہاں تو ایک بار یہ انداز بھی اپنا کر دیکھو پھر تمہیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جب اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے ہو تو وہ بھیق دے دیتے ہیں اور ان کی پسند چیز لے کر جاؤ گے تو تو ان کا کرم اپنے سینے سے لگا لے گا تو بزرگوں کی وارگاہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی خیال لکھنا چاہیے دوسری بات یہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں یہ شاعر اللہ ہے کیا ہے؟ شاعر اللہ شاعر اللہ ہے اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں دین کی نشانیاں اور حدیث قدسی ہے عند ذکر صالحین تنظر الرحمہ سبحان اللہ کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ کے ان نیک بندوں کا صالحین کا اولیاء دین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہم یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں یقین جانیے اس حدیث قدسی کے روشنی میں کہ یہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے سبحان اللہ بے شک نزول نہیں ہے چلیے میں آپ کو ایک practical logical بات کرتا ہوں آپ یہاں مغرب سے پہلے سے آئے ہوئے نو بجے سے لے کر کے پونے گیارہ ہونے کو ہے کتنی دیر تک آپ کے خیال میں فکر میں دنیا آئی بتائی مجھے آپ نے اس نشست کے درمیان دو گھنٹے کی اس محفل میں دنیا اور دنیا کی برائیاں اگر یہی دو گھنٹہ کہیں آپ اور بیٹھے ہوتے تو نجانے کتنی برائیاں آپ کے دماغ میں جھاک کے آگے گزر چکی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ رحمتوں کے نزول کی ورکت ہے رحمتوں کے سائے میں بیٹھنے والا برائیوں کی طرف نہیں رحمتوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے یہ فائدہ آپ کو instant ہو سکتا ہے یہ محفل ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو قائم رکھا خانکا میں آتے رہے تو یہ دعویٰ زندگی میں آپ کرتے رہیں گے آنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ پانچ دن جب ہم خانکا میں تھے تو ہاں میرے تین گھنٹے وہاں ایسے گزرے تھے جہاں میرے خیال میں میری سونچ میں دنیا نہ تھی صرف مالک دنیا تھا لیکن آتے رہے تو روز آپ کی زندگی کو یہ موقع ملتا رہے گا تو یہ جو بینفٹ ہے یہ جو فائدہ ہے کہ تین گھنٹے کی یہ زندگی یہ چار گھنٹے کی زندگی جو یہاں بیٹھ کر ہم دین کے ذکر کی باتیں کرتے ہیں اللہ کی خشیت کی باتیں کرتے ہیں نبی کی محبت کی باتیں کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کی باتیں کرتے ہیں ارکان دین کی اولیاء اکرام سے وابستگی اور ان سے تعلق کی باتیں کرتے ہیں اس کے سوا تو کوئی بات نہیں ہوتی یہ تین گھنٹہ ہمارا جو وقت گزرتا ہے یہ اللہ کے ذکر میں فکر میں دین میں گزرتا ہے یہ آپ کی زندگی کے لئے کم تحفہ نہیں ہے تو یہ کیوں اس لیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے بس یہی سے میں کہتا ہوں کہ صالحین کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے اور جہاں یہ صالحین خود موجود ہوں جہاں صالحین یہ خدا رام کر رہے ہو تو وہاں کتنا رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا تو یہ آستانے روح زمین پر ہم سنی مسلمانوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمارے غم کے مداوہ کے لئے ہماری پریشانیوں سے چھٹکارے کے لئے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو پورے روح زمین پر پھیلا رکھا ہے یہ جو اسال سواب ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تلاوتِ قرآن کرتے ہیں درود کا ورد کرتے ہیں صلاة والسلام پڑھتے ہیں ناتخانی کی محفلیں بھی کر لیتے ہیں علماء کی تقراری بھی کرا لیتے ہیں پھر کچھ نیاز اور شیرنی کا احتمام کرتے ہیں وہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں پھر ان سب کو اکھٹا کر کے سب کا سواب ہم اپنے آقا کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء و مرسلین پھر تمام امہات المومنین صحابے اکرام خانواد اہلِ بیتتار شہدہِ کربلا تابین تب تابین اعیمِ مشتہدین اولیاءِ دین سب کی ارواحِ مبارکہ کو ہم اس کا سواب پہنچاتے ہیں تب جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا کیا سواب ہے اس سواب تو اللہ پاک دیتا ہے ہم نے تو خلوص سے بھیج دیا اب اللہ نے جتنا قبول کیا جس مقام پر اس کو رکھا اس کا جو بھی سواب دیا وہ سواب فرشتے پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں سے بھیجتے ہیں ہم یہاں سے بھیجتے ہیں اور لینا دینا کس میں ہوتا ہے زندوں میں ہوتا ہے بھئی مردم ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نا ارے بھائی کوئی مر گیا ہو چلی ہمیں ایک نام رکھ لیتا ہوں اسماعیل نے ایک اسماعیل نام کا شخص مر گیا ہو جیسے آپ جانتے ہوں آپ نے اسے سپردخار کیا قبرستان میں دفن کیا سارے لوگ گئے تھے دفن کرنے کے لیے اب وہ کسی کوئی کسی کی مٹھائی کی دکان یا کھانے کی دکان یا پانشان کی دکان ہو وہ اسماعیل کفن لپیٹیو اس کی دکان پر آگے کہے کہ لاؤ بھائی مجھے ایک پیکٹ سکریٹ دے دو تو اسے سعودہ دے گا کہ بھاگ کھڑا ہوگا اور اسے تو قبر میں بھیج کے آیا تھا یہ کہاں سے آگیا بھائی حالانکہ وہ یورو دے رہا ہے آپ کو پیسے نگال کے دے گا وہ برابر دے رہا آپ کو لیکن آپ اس کو سعودہ دینے کے لیے تیار نہیں آپ تو بھاگ کھڑے ہوں گے کہ بھائی تو مردہ ہے مردوں سے لیندن نہیں ہوتی لیندن تو زندوں سے ہوتی ہے لینے والا بھی زندہ ہو دینے والا بھی زندہ ہو تو پیارے ہم جو ان اولیاء کرام کو عیسیٰ لے ثواب کرتے ہیں ہم انہیں زندہ مانتے ہیں چونکہ لیندن زندوں میں ہوتی ہے ہم انہیں زندہ مانتے ہیں اسی لئے تو ادھر سے بھیجتے ہیں اب آپ تصور کرو آپ کے گھر کوئی چیز آئی ہو یا آپ نے کچھ پکایا ہو آپ کا کوئی عزیز آس پاس رہتا ہو خیال آیا کیا یہ چیز میرے گھر آئی ہے سرینام سے چلو یہ چیز سرینام ہی کیا ہے تو میں اپنے فلاں عزیز کو بھائی کے گھر بھی بھی بھیجوا دیں بھیجواتے ہیں نا تحفے میں کہ بھر چلو یہ ایک اسی علاقی کے چیز ہے بھیجتے ہو نا تحفے میں جب آپ نے وہ تحفہ وہاں بھیجا تو وہ کیا سوچتا ہے کہ بھئی خالی ورطن کیسے بھیجائے چلو میں بھی کچھ رکھ کے بھیج دیتا ہوں ہے کی نہیں ہے کی نہیں یہی ہوتا نا یہی رسم دنیا ہے نا آپ نے اسے تحفہ بھیجا اس نے خالی ورطن نہیں بھیجا اس نے بھی کچھ اس میں رکھ دیا ٹوفی ہی سہی رکھ کے بھیج دیا کہ بھئی جب بھیجا ہے تو ہم خالی ورطن تو جب ہم ایک عام انسان ہو کر ہماری غیرت کو یہ گوارہ نہیں کہ کسی کے گھر سے کچھ تحفہ آئے اور ہم ادھر سے کچھ نہ بھیجیں تو وہ جو انسان کامل ہیں وہ جو انسانیت کے عالی مقام پر ہیں وہ جو اللہ کے دوست بندے ہیں ایسے لوگوں کی غیرت کو کیسے گوارہ ہوگا کہ ہم یہاں سے کچھ بھیجیں گے وہ وہاں سے کچھ نہیں بھیجیں گے میرے پیارے وہی بھیجتے ہیں انہیں جو پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہیں ہم وہ بھیجتے ہیں ان کی پسند ہے میں معلوم اور ہماری پسند ان کو معلوم ہے ان کی پسند کیا ہے تلاوتِ قرآن کرتے ہیں درودِ پاک پڑھتے ہیں ناتِ نبی پڑھتے ہیں ذکرِ خیر کرتے ہیں نظر و نیاز رکھتے ہیں یہ انہیں پسند ان کی پسند کی ساری چیزیں جمع کر کے ہم رفت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مولا جو کچھ تلاوتِ قرآن ناتِ نبی وردِ درود ہوا ان سب کا ثواب تو فلاں 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 کو دے سکتے ہیں تو ان کی پسند ہمیں معلوم وہ ہم جمع کر کے ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو ہماری پسند معلوم یہ بھیجنے والا بڑا دکھی ہے اس کے دکھ کا مدعوہ چاہیے اللہ اس کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے بھیجنے والا بے اولاد ہے اسے اولاد کی نعمت چاہیے مولا کریم اس کی گود کو آباد کر دے یہ پریشانیوں میں ابتلا ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے ہم یہاں سے بھیجتے ہیں ان کی پسند جانتے ہیں وہ ہماری ضرورت جانتے ہیں ہم جب یہاں سے بھیجتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہماری ضرورتوں کے لئے اٹھ جاتے ہیں جب اللہ کے ان محبوبین کے ہاتھ اپنی ضرورتوں میں اٹھتے ہیں تو اللہ ان کی محبوبیت کے صدقے ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے ہم ادھر سے بھیجتے ہیں وہ ادھر سے بھیجتے ہیں اور لین دین ہمیشہ کس میں ہوتا ہے زندوی میں ہوتا ہے اب جن کے یہاں مرنے کے بعد سب مر ہی جاتے ہو کوئی زندہ ہی نہیں رہتا ہو تو وہ کاہے کو بھیجیں گے بھئی ارے بھئی یہ تو ہے نا طریقہ ہے نا آپ کسی کی گھر بار بار تحفہ بھیجو لیکن پورے دس سال کی لائف میں کبھی اس کے گھر سے کچھ نہ آیا ہو تو ایک بار تو خیال آئی گئی نا یار ہم ہی بھیجتے ہیں بار بار اس کی آنسو آج تو کچھ آئے نہیں تو آپ بھی گھر بدل دوگے نا یہ دستور دنیا ہے تو بھیجا وہاں جاتا ہے جہاں سے کچھ آتا ہے تو ہم بھیجتے انہیں ہی ہیں جو زندہ ہیں ہم ادھر سے بھیجتے ہیں ان کی پسند کو وہ ہماری ضرورت کے مطابق ادھر سے اللہ کی رحمتیں اور فضل بھیجتے ہیں اس لئے آج بھی یہ سال سواب کی محفلیں ہم اہل سنت والجماعت میں جاری اور ساری ہیں اس کا فیض بھی جاری اور ساری ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ مولا تعالی جاری اور ساری ہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ